آج ہمارے دیش کے پردھان منتری ماننی ہے نرندر مودی جی جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار میلہ لگا کر کے یہ جانکاری دے رہے تھے کہ انہوں نے تین ہزار لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دی ہیں اور ہمارے اس روزگار میلے کا انتظار تیس لاکھ بے روزگار نوجوان جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو ریاست توڑنے کے بعد ہو گیا ہے اور جو بیالیس پرسنٹ ہمارے جمہو کشمیر کی بے روزگاری در ہے وہ تمام پڑھے لکھے نوجوان روزگار میلے میں یہ امید کر رہے تھے نیشنل یوتھ کورپس کے بچے رہبرے کھیل جنگلات سہت کے بچے منرے گا کے بچے پی ایچی پی ڈی دی پی ڈی دی پی ڈی دی کے ڈی لی ویجرز اور آنگنواری ورکرز لینڈ ڈونر کونٹینجنٹ پیڈ ورکرز سی پی ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے میمبرز ہوم گارڈز ڈینٹل ڈاکٹرز اور یہ امید کر رہے تھے کہ ان کے لیے کوئی جاپ پولیسی بنے گی اور نیشنل یوتھ کورپس رہبرے کھیل بچے جگلات سہت ڈیلی ویجرز کو پکا کیا جائے گا لیکن ہم یہ پروشن پوچھنا چاہتے ہیں کی وعدہ تو آپ نے دو کروڑ نوکریوں کا پردھان منتری جی کیا تھا آٹھ سالوں میں آپ نے کتنے بچوں کو نوکریوں دی چلی ہم مان لیتے ہیں آپ نے تین ہزار بچوں کو یہ نوکریوں دی لیکن ان کے کب آپ نے انٹرویوز کب ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کیے کن ڈیپارٹمنٹس کے کیے کب کیے نوٹیفیکیشن کب نکلے کیونکہ آپ نے تو ساری کی ساری جیکی ایس ایس بی کی اور پبلک سرویس کمیشن کی پوست کو ویڈراؤ کر لیا تھا اور یہاں تک کی فائننس ایکارڈس ایسسٹینٹس اور جیز کی لسٹیں اور سب اسپیکٹرز کی لسٹیں تو سکرپ ہو گئی تو پھر یہ کب کی پوستیں کب کی نوٹیفیکیشن کب ریٹن کنڈکٹ ہوئے یہ جانکاری چاہتے تھے اور ہم یہ بھی جانکاری آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ رہبرے کھیل بچوں کو نیشنل یوتھ کورپس کو ڈیلی ویجرز کو ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے میمبرز اور ہوم گارڈز ڈینٹل ڈاکٹرز جن کی پچھلے کئی سالوں سے بھرتی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے کیا جوگ پالیسی بنائی ہے ان کی تنخواہیں کب بڑھا رہے ہیں رہبرے کھیل بچوں کی جو سور پہ ہر روز تنخواہ کے اوپر کام کر رہے ہیں میں نے کل ہی کہا تھا کہ سرکاری ادائرے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ ان کے لیے کچھ کوئی کام جمہو کشمیر کی سرکار نہیں کر رہی ہے اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی ہے انہیں گمراہ کر رہی ہے کومیٹیاں بنا کے اور آئیے ثابت بھی ہو گیا کہ ان بچوں کے لیے پردھان منتری پیکیج میں کچھ